نو بچ چکے ہیں میری اسسمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب میں اپنی اسسمنٹ کو جو ہے اٹیمٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے جو میں نے اپنی پریپریشن کی ہوئی ہے کیونکہ میں بھی اپنا اگزام کندک کر رہا ہوں تو میں نے اپنے پاس یہاں پر ایک پین اور ایک کوپی میرے پاس یہاں پر میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے مجھے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی یوزر آئی دی اور پاسورٹ یاد ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں نے اپنے پاس ایک کلاس آف وارٹر جو ہے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور موست امپورٹنٹلی آپ کے پاس ایکٹیو انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے آپ کے لیپ ٹاپ پر اور اگر آپ لیپ ٹاپ سے ایسیسمنٹ نہیں کر رہے تو آپ کا جو انڈرویڈ یا ایپل کا موبائل فول ہے تو آئیں without wasting any time ہاں وہاں اپنا ٹیسٹ کنڈک کرتے ہیں سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ دیکس ٹاپ یا لیپ ٹاپ کی یوزر ہیں تو آپ نے اپنے یو آرل کی سپیس پر جانا ہے اور آپ نے اپنا جو بلیک بورٹ کا پوٹل کی یو آرل ہے اس کو آپ نے لاغن کرنا ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ آپ کو آپ کی جو یوزر آئی ڈی ہے جو کہ آپ کا admission number ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کو آپ کی جو fee slip ہے اس کے اوپر بھی مل سکتی ہے وہ ڈالنی ہیں آپ نے جو ہے اپنا password جو ہے وہ ڈالنا ہے make sure کہ آپ کو آپ کا password جو ہے یاد ہو یاد ہو تو جیسا کہ last time بھی ہمارا یہی پوٹل تھا ہم نے تھوڑی سی اس میں advancement لے کر آئے ہیں تو وہی پوٹل ہے آپ کے پاس اگر آپ profile پر کلک کرے تو آپ کو آپ کا سارا نام date of birth admission date آپ نے کب کی تھی آپ کے father کا نام status وغیرہ سب کچھ یہاں پر آپ کے پاس available ہے آپ یہاں پر جو ہے اپنی passport size کی picture بھی جو ہے upload کر سکتے ہیں simply اگر آپ اپنے date sheet کے اوپر جاتے ہیں تو جس class کے بھی آپ student ہیں جیسے کہ مویز عبداللہ class 5th کے student ہے تو class 5th کی date sheet along with time آپ کو جو ہے یہاں پر available ہے نیچے جو ہے آپ کو instructions بھی دی گئی ہیں تو آپ یہاں سے کافی help لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی notice یا کوئی بھی جو کہ school کی management کی طرف سے آپ کو ملے گا وہ جو ہے جو dashboard کا notice board کا section ہے آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو school کی طرف سے notification جو ہے مل جائے گا یہاں پر ہمارا جو concern ہے that is with online assessment تو جیسے کہ آپ کو یہاں پر online assessment کا tab جو ہے وہ ہو رہا ہے آپ نے simply اس میں click کرنا ہے تو آپ کی final term exam جو ہے وہ open ہو جائے گا now let me clarify few things کچھ changes جو ہم کیوں کہ یہ final exam ہے تو obviously توڑی restrictions بھی جو ہے آپ کے پر زیادہ ہیں سب سے پہلے آپ نے one by one instructions کو جو ہے پڑھ لینا ہے تو آپ نے جو نیا option ہم نے اس میں add کیا ہے جو کہ آپ کو نظر بھی آرہا ہے that is mark your attendance ٹھیک ہے تو آپ نے mark attendance جو ہے اپنی mark کرنی ہے سب سے پہلے before starting your final exam اس کے اوپر ابھی ہم click کریں گے دیکھیں گے کیسے mark ہوتا ہے number second instruction ہے solve your paper systematically and get the confirmation of submission in the end جب آپ test attempt کر لیں گے آپ کا browser load ہوگا اور آپ کا test submit ہوگا تو آپ کو successfully attempted کا option show ہوگا it means کہ آپ کا test جو ہے وہ successfully attempt ہوگیا ہے ٹھیک ہے 4 اگلی instruction ہے start your paper well in time and any submission after the given time will not be considered and this exam is to access your learnings in digital academic year session to 2021 revise your course thoroughly for the exam we expect your full concentration and honesty while attempting the paper good luck to all our students so I wish you good luck سب سے پہلے جو ہے ہم step number one mark your attendance پہ اپنی attendance mark کریں گے simply آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے دیسے کہ آپ click کریں گے تو آپ کا جو ہے یہ window open ہو جے گی left side پہ جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو آپ کا camera show ہو رہا ہوگا اور اس بار آپ کی attendance جو ہے وہ mark ہوگی تو make sure کہ آپ جو ہیں خود اپنی جو assessment ہے وہ run کر رہے ہوں because آپ کی picture جو ہے اس پہ لی جائے گی اور آپ کے ساتھ کوئی نہ بیٹھا ہو اور یہ assessment آپ نے honesty کے ساتھ جو ہے خود attempt کرنی ہے آپ نے mark your attendance پہ click کرنا ہے اگر پائے chance آپ کا camera کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے ہم نے نیچے red جو portion ہے if your camera is not working click here تب آپ نے اس option کو کام کرنا ہے but I'll make sure کہ میں آپ کو یہ چیز clear کر دوں کہ آپ کا camera اگر کام کر رہا ہے and still آپ نے red پر click کیا ہے تو it won't work out for you تو آپ نے mark attendance کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں right side پر mark ہو گئی ہے your attendance has been marked present آپ نے ok پر click کرنا ہے اور جیسے آپ ok پر click کریں گے آپ کو دوبارہ وہ screen واپس آ جائے گی step number one is you're done now start your final exam تو بسم اللہ الرحمن الرحیم and start جیسے آپ اتنا test start کریں گے سب سے اوپر جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے that is remaining test time آپ کے پاس 60 minutes test کو conduct کرنے کے لیے تو میں جلدی سے جو ہے سارے کے سارے mcqs جو ہے وہ attempt کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو guide کرتا ہوں but one thing میں آپ چیز کو آپ لوگوں کو اس چیز کو clear کر دوں کہ آپ نے سارے mcqs conduct کرنے ہیں ورنہ آپ کا test submit نہیں ہوگا تو میں جلدی سے سارے mcqs conduct کرتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں mcqs اپنے submit کر لیے ہیں میرا time complete ہو گیا ہے میں thoroughly اس کو check بھی کر لیے ہیں when I'm done کہ میں سارے mcqs کر لیے ہیں میں submit پہ click کرنا ہے جب میں submit پہ click کروں گا تو browser load ہوگا اور اس کے بعد مجھے یہاں پر لکھا آ جائے گا کہ you have your paper attempted successfully it means کہ میرا جو exam ہے میرا جو یہ والا paper تھا وہ successfully attempted ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ وہاں پر جا کے check کر لینا ہے کیونکہ assessment پہ اگر دوبارہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں دوبارہ assessment کی اوپر میں click کیا ہے تو you have already attempted the quiz تو میں نے exam ہے quiz ہے جو assessment ہے وہ میں نے already attempt کر لیا ہے تو آپ دوبارہ نہیں کر سکتے تو یہ تھا ہمارا laptop پہ desktop پہ tutorial کے کس طریقے سے ہم نے exam کو لیپ ٹاپ پہ conduct کرتا ہے all right جی تو جو assessment ہم نے online جو ہے اپنے blackboard پر آپ پی سی یا لیپ ٹاپ کے اوپر attempt کی ہے وہ assessment جو ہے ابھی ہم موبائل فور پر attempt کریں گے کس طریقے سے attempt ہوتا ہے آپ نے simply اپنے browser پہ جا کے URL پہ جا کے اپنا blackboard e-bottle کا URL اس کو type کرنا ہے اس کے بعد آپ نے user id put کرنی ہے اس کے بعد آپ password put کرنا ہے اور آپ نے login کرنا ہے login کے بعد آپ کو آپ لیپ ٹاپ ٹاپ پہ یا انٹرنیٹ پر جو آپ کو اپنی سکرین مل رہی تھی blackboard کی وہ ہی موبائل فارم میں آپ کو ملے گی اگر آپ top left corner پہ klik کریں تو آپ option شوہوں گے آپ date sheet کو اگر اپنا دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی instructions یہاں پر بھی آپ کو شوہ ہوں گی step number one mark your attendance پہ سب سے پہلے klik کرنا ہے تو آپ کو allow option آئے گا آپ نے allow کرنا ہے اس کو اور آپ camera یہاں پر on ہو جائے گا یہاں پر آپ mark your attendance پہ klik کرنا ہے تو آپ attendance جو ہے وہ یہاں mark ہو گئی success لکھا گیا آپ نے ok پہ klik کرنا ہے تو آپ کو revert back کر کے آپ screen کے اوپر دوبارہ لے جائے گیا ہے اب step number two start your final exam پہ klik کرنا ہے تو جیسے ہی آپ klik کریں گے تیسٹ کا time دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 1 hour 60 minute time start ہو گیا اب میں جلدی سے اس test کو attempt کرتا ہوں اور پھر میں آپ سے باقی بات کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے test سارا attempt کر لیا ہے نیجے submit کا button میں نے کلک کر لیا تو آپ کا paper attempted successfully آپ کو شوہ ہو گیا جو آپ کا paper ہے جو آپ assessment تھی وہ conduct ہو چکی ہے all right dear students so this was a brief tutorial on your laptop or desktop and even on your mobile phone کے کس طرحے سے آپ نے جو final assessment ہے اس کو attempt کر نا ہے I hope کہ آپ کو یہ چیز جو ہے جو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی just make sure کہ آپ نے attendance کو اپنی mark کرنا ہے اپنے honesty کے ساتھ اپنا test foot جو attempt کرنا ہے اور آپ کا internet connection ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی بھی issue ہوتا ہے تو آپ سکول کی administration سے contact کر سکتے ہیں and we are here to help you out i wish you all best of luck and